بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک کے صاحبہ ہیں دیا شاہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آئین سے انشا اس کا مطلب کیا ہے کیا لڑکی کا نام ہم انشا رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو آپ نے لفظ پوچھائے انشا آئین کے ساتھ میں دراصل یہ آنش کی مونت ہے آنش مذکر آتا ہے اور آنش کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے ہاتھ میں یا پاؤں میں چھے انگلیاں ہوں تو اسی کی مونت آتی ہے انشا تو انشا کہتے ہیں اس لڑکی کو جس کے ہاتھ میں یا پاؤں میں چھے انگلیاں ہوں یعنی جس کو چھنگا کہتے ہیں تو چھے انگلیاں والے کو انشا کہتے ہیں جو لڑکی جس لڑکی کے چھے انگلیاں ہوں چاہے ہاتھ میں ہو چاہے پاؤں میں ہو تو اس کو انشا کہیں گے تو انشا نام اگر ہم رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں لیکن چونکہ معنی زیادہ اچھے نہیں بنتے چھے انگلیوں کا ہونا چھنگا ہونا جس کو کہتے ہیں تو یہ انشا کے معنی آئیں گے یا اسی طریقے سے آنش لڑکے کا نام رکھنا چاہے آنش تو آنش کے معنی بھی چھنگے گیا تھے چھے انگلیوں والے کے تو مناسب نہیں ہے انشا نام رکھنا یہ بلکل مناسب نہیں ہے چونکہ معنی اس کے زیادہ اچھے نہیں بنتے ہمیشہ نئے نام کی وجہ سے ہم کو کوئی غلط معنی وارا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ نئے ایسا نام ہے لینے میں لوگوں کے سامنے ہمارے نام نہیں آئے گا کسی کا ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر خاندان میں نام نہیں ہے ایسا نام ہونا چاہیے تو عام طور پر ہم جو اس طرح کے نام نام رکھتے ہیں اس لئے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے خاندان میں اس طرح کسی کا نام نہ ہو نیا نام بلکل ہونا چاہیے اس کی بردہ سے چاہے معنی کچھ بھی ہو ہم رکھ دیتے ہیں جسے انشا ہے اگر یہ معنی نہ بتلائے جائے تو لوگ بھاگ اس کو نام رکھ دیں گے انشا کیا نیا نام ہے اے لیٹر سے آ رہا ہے تو رکھ دیا جائے اس کو لیکن چونکہ معنی اگر ہم دیکھتے ہیں القامصل وحید کے اندر تو اس کے معنی آتے ہیں چھے انگلیوں والے ہونے کے مناسب نہیں ہے انشا نام رکھنا مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کے نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں ازواج متحرات کے نام رکھیں جو نیک خاتین گزریں ان کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور بائیت سے برکت بھی ہوتا ہے چونکہ معنی کا بچے کے ذات کے اوپر نام کا اثر بھی پڑتا ہے اس لئے ہم کو امیشہ اچھے نام رکھنے چاہیے اچھے معنی والے ہم کو نام رکھنے چاہیے فقط واللہ وعالم